لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ جی سٹورنٹ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سبق قائد ملت کی پڑھائی کر رہے تھے آج ہم اس کا سبق اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے اور مزید لیاقت علی خان کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے جی تو آئیں سبق کا آغاز کرتے ہیں نیکس جہاں سے ہم آج پڑھائی کریں گے وہ ہے یہ پیراغراف آپ قائد عظم محمد علی جناہ کے قریبی دوست تھے کون لیاقت علی خان قائد عظم کو بھی آپ پر بہت بروسہ تھا کن کو قائد عظم کو آپ پر بہت زیادہ بروسہ تھا اور قائد عظم اپنے اتنے زیادہ قریبی دوستوں کے باوجود سب سے زیادہ بروسہ صرف لیاقت علی خان پر کرتے تھے اور وہ کس قدر بروسہ کرتے تھے انہوں نے اپنے ان الفاظ سے واضح بتا دیا ہے وہ الفاظ کیا ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں گاندی جی کے پاس بہت سے لوگ ہے جن پر وہ تکیہ کر سکتا ہے لیکن میرے پاس صرف ایک آدمی ہے اور وہ ہے لیاقت علی خان گاندی کون ہے وہ ہندوستان کے سیاسی لیڈر تھے یعنی ہندوستان کے جو لوگ تھے ان لوگوں کے سیاسی لیڈر تھے جس طرح کے مسلمانوں کے سیاسی لیڈر قائد عظم محمد علی جناہ تھے تکیہ یعنی کہ بروسہ کرنا اعتبار کرنا آپ نے پاکستان بنانے میں قائد عظم کا ہر قدم پر بھرپور ساتھ دیا آپ نے کون یعنی کہ لیاقت علی خان نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کا ہر قدم پر بھرپور ساتھ دیا مکمل طور پر یقینی طور پر ساتھ دیا یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے انہیں ملک کا پہلا وزیر اعظم منتقب کیا یعنی چن لیا آپ نے اپنی اس ذمہ داری اپنی اس فرض کو نہایت خوش اسلوبی خوش اسلوبی اچھے طریقے سے انجام دیا مکمل کیا آپ نے ملک کی بہتری اور فلح کے لیے بہت سے کام کیا فلح یعنی کے کام ہیں ابھی آپ نے ملک کی بہتری کس کی پاکستان ملک کی بہتری کے لیے کہ وہ دن بہ دن روز بہ روز دن دگنی را چگنی ترقی کرے اس کے لیے بہت سے کام کیے قائد اعظم کی وفات کے بعد بھی ملک اور قوم کی خدمت نہایت ثابت قدمی سے کی پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد ہی قائد اعظم کی وفات ہو گئی اور ان کے بعد پاکستان کی ترقی کی جو ذمہ داری تھی وہ ملک اور قوم کی بھی جو ذمہ داری تھی اس کی جو خدمت تھی اس کو نہایت ثابت قدمی سے یعنی مستقل مزاجی سے اپنے فرض پر قائم رہتے ہوئے علاقہ تلیخہ نے پورا کیا انہوں نے وزیر اعظم ہونے کے باوجود نہایت سادہ زنگی بسر کی یعنی کہ وہ اتنے بڑے ملک کے وزیر اعظم تھے بہت بڑا ان کا عوضہ تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی تھارٹ پھارٹ سے زنگی گزارنے کو ترجی نہیں دی بلکہ انہوں نے بہت سادہ زنگی بسر کرنے یعنی کہ گزارنے جو ہے وہ ترجی وہ کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے اپنی زندگی کے بارے میں کہ کس طرح زنگی گزارنی چاہیے اپنی زندگی کے مطالق وہ کیا فرماتے ہیں کہ آرام و آسائش آسائش یعنی سہولت کی جتنی عادت ڈالو پڑ جاتی ہے یعنی کہ ہم جتنا خود کو آرام و سکون کی عادت میں ڈھال لیتے ہیں ہم اتنے ہی سست ہو جاتے ہیں مناسب یعنی کہ بہتر یہی ہے کہ اپنی ضرورت کو محدود یعنی کہ کم سے کم کر لیا جائے یعنی کہ مناسب بہترین بات یہی ہے کہ اپنی ضروریات کو کم سے کم کر لیا جائے یعنی کہ یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ خود کو اسلام کی تعریمات کے مطابق زیادہ سے زیادہ ڈھال لیا جائے 12 اکتوبر سن 1951 کو آپ راول بندی کی ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہی تھے جلسہ یعنی کہ ساسی تقریب خطاب یعنی کہ ہم کلام ہو رہی تھے ایک ظالم شخص نے گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا کہ ایک ظالم شخص یعنی کہ برے شخص نے آپ کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا یعنی آپ کو قتل کر دیا اسی وقت وفات کے وقت انہوں نے کلمہ پڑھ کر یہ دعا کی یعنی کہ موت کے وقت بھی انہوں نے رب کو یاد کرنے کے بعد جو دوسری خواہد ظاہر کی اپنے رب سے وہ کیا تھی کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے یعنی انہوں نے اپنی جان کی بھی پروان کی اور اپنی آخری دم اور آخری سانسے جب وہ لے رہے تھے تب بھی انہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہا چاہے میں آپ کی آخری ارامگا ارامگا یعنی کہ قبر مزار جو ہے وہ قائد مزار جو ہے وہ مزار قائد یعنی کہ قائد عظم کے مزار کے پہلو یعنی کہ ان کے ایک خاص مزار کے خاص حصے میں جو ہے موجود ہے قوم آج بھی قائد ملت کو نہائید عقیدت و احترام سے یاد کرتی ہے عقیدت و احترام یعنی کہ بہت زیادہ عزت و احترام سے یاد کرتی ہے جیسٹورنٹس آج کا جو لیسن ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں وہ لیسن قائد ملت تھا اور مزیمیر ہے کہ ہم نے لیاقت علی خان کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی ہیں اور ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانا ہے جو آج ہے آپ کا سبق وہ آپ اس کی دھورائی کریں گے اور ایک کا جو سبق ہے وہ آپ یاد کریں گے اور مجمیر ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی سمت آگی ہوگی آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ